جب ہی تو وہ ہمیں شیخ کو مارنے پر اُبھار رہا تھا جانتے ہوئے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے اب تو مجبوراً ہمیں ولید کو مارنا پڑے گا ہم فریب کھا گئے ہم فریب کھا گئے فریب کھا گئے کہاں با خطام؟ اس کی گردن اڑانے کے لئے کچھ بھی تو نہیں ہوا کیوں پریشان ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا شیخ کو شہر بدر کر کے ولید اب سب کو چیرتا پھارتا پھرے گا اپنے پنجوں پر چلنے لگے گا پھر میں کس پر بھروسہ کروں ہوں؟ یہی کوفے والے جو صبح اور شب کی نمازوں میں دو دو کی اختیدہ کرتے ہیں یہی دو غلے لوگ جو ہماری نیت کو اچھی طرح جانتے ہیں کل ولید کے ساتھ ہو جائیں گے ولید اگر ہماری نیت سمجھ گیا تو ہم پر تلواریں چلا دے گا تلواریں کس ثبوت پر؟ کس ثبوت پر؟ ثبوت کس چیز کا؟ ہم کوفے میں ولید کے کھلے دشمن ہیں اور ولید وہ بھیڑیا جس کو تم نے ممبر پر رسوا کیا یاد نہیں ہے تمہیں حی اللہ آپ جنگ کا روک دیکھ رہی ہیں خون اور شمشیر کیوں یقین نہیں کرتے کہ ولید جیسو کو ایک اشارے میں مارا جا سکتا ہے؟ مارو مار ڈالو اس کو بگ بگ کیوں کرتی ہو؟ مار ڈالو ولید کو ولید مر چکا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو تم لوگ اس کے خلاف بگتے ہوئے کوفے میں نہیں پھر سکتے تھے میرا نشانہ اس کے دل پہ بیٹھ گیا ہے تم نے ولید کو خواب میں مارا ہے یہ خیال نہیں اگر بتا دوں تو کیا سن سکو گے کہ دے کہ میں نے غلط چینا ہے پتا میں نے غلط بات نہیں کی بے حیاء بے شرم میں نے تم کو غیرت اور حیاء سکھائی تھی تو کیا؟ یہی سکھایا تھا کہ ہر دروازے کی آواز پر کوٹھی میں گھس جاؤں اور موں میں انگلی دوا کر مردوں کی آواز میں کہوں علیکم السلام یہی سکھایا تھا کہ اپنی ماں کی خبر پر زور زور سے نہ رو بین نہ کرو خدا نے مجھے آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہی دیکھو جو آپ چاہو کان سے وہی سنو جو آپ کہیں خود نہ دیکھو خود نہ سنو مجھے معلوم تھا تم لوگ نہیں سن سکو گے جب نہیں سن سکتے تو اپنے کان بند کر لو میں نے ولید کو فاسق سمجھ کے اس کے ممبر کو خراب نہیں کیا بلکہ اس طرح میں ولید کو اپنا بنانا چاہتی تھی عوض باللہ من شر الشیاطین الرجیم والرجیم عوض باللہ من شر التقصیر اوہ بدبخت کمینی غیرت دار بھائی اپنی بہن پر تلوار اٹھاتے ہیں یا اپنے بھائی پر ہاں آبا ختام اٹھو اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ برسو پہلے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا تھا یہ بھی بتا دو کہ آپ نے میری تریبیت کی ہے خون اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا انہیں یہ بھی بتا دو میں شادی سے کیوں بھاگتی ہوں اور میری زنانہ روح کو آپ نے مار ڈالا ہے میری اور ولید کی بات لیلہ اور مجنو کی کہانی نہیں بلکہ مجنون اور مجنو کا قصہ ہے جنگجو عورت نہیں دیکھی اگر زرہ مجھ پر حرام ہے تو میری کالی آنکھیں زرہ کا کام کرتی ہیں میری زبان تلوار کی طرح تیز عبرو میری کمان زلفے میری زنجیر ہیں تمہیں خونے ولید چاہیے اور مجھے قدرت ولید جب تک تجھ جیسی شیطان رہے گی یہاں سے برکت و رحمت چاہتی رہے گی میں تیرے ٹکلے ٹکلے کر دوں گا بے حیاء آو مار ڈالو مجھے بسکارو تلوار رکتو یہ تم کیا کر بیٹھی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا با خطام آپ نے پیدری کی ہے مادری نہیں میں مرد ہوں پیدری ہی کر سکتا تھا تو ابھی بھی پیدری کرو یا کہو ولید دشمن خدا سے شادی کرنا حرام ہے آپ کو تو یہی کہنا آتا ہے نا موسیقی امید انقریب کوفے والے ہمارے خلاف بغاوت کر جائیں گے شیخ کو کوفے میں رہنے پر اسرار کر رہے ہیں شیخ کیا کہہ رہے ہیں صبر کے لیے کہہ رہے ہیں فقط صبر نہیں وہ کوفیوں میں اتحاد اور تفرقہ ختم کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں سنا تم نے کوفیوں میں اتحاد پھر ہم کیا کریں حکمِ خلیفہ نافذ نہ کریں خلیفہ کا حکم بجالانے میں مشکل کوفے والے ہیں اور مشکل کوشاہ بھی کوفے والے ہیں اگر کچھ لوگ شیخ کے جانے پر راضی ہو جائیں تو رہا ہموار ہو سکتی ہے کوفے والوں کو آپس میں لڑوا کر اگر خلیفہ کا حکم نافذ کرنا ہے اور اہلِ کوفہ مشکل کھڑی کرتے ہیں تو جنگ کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں ہے کوفے کی امنیت ختم ہو جائے گی تو حکمِ خلیفہ نافذ نہ کرو ابو زبید کا مقصد میں سمجھ گیا شس کوفیوں کی آپس میں جنگ ایک زبانی جنگ ہوگی نہ تلواروں کی جنگ جھگڑے کے درمیان ہمارے لوگ آ جائیں گے اور خورے زی ہونے نہیں دیں گے شیخ برادر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں جب شیخ اپنے موافق اور مخالف دیکھیں گے تو کوفہ چھوڑ کر وہ خود ہی چلے جائیں گے میرا نظریہ وہی ہے جو سب کا کیا سن منبکم کرے ہو تم بھی تو کچھ کہو ان لوگوں کی زبان تو تم ہو حشس جب تک کوفے میں سکون نہ ہو ہمدان کی حکومت کا وعدہ ایک غاب سمجھو حشس کوفے کے حالات پر نظر رکھو وردان شیخ کی بے حرمتی نہ ہونے پائے انہیں درود و سلام کے ساتھ رخصت کرنا اطاعت اب تم لوگوں کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا میں اپنے موافق اور مخالف کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں بس آج رات کی محلت ہے اب تم لوگ جا سکتے ہو موسیقا موسیقی بھائیو آپ لوگوں نے شیخ کے ساتھ نمازیں ودا پڑھ لی اب اپنے گھروں کو کیوں نہیں چلے جاتے ایک وعدہ کریں گے وہ کوفے میں رہیں گے